یہاں ہمارے سامنے ایک سوال لکھا ہے اور ساتھ میں کچھ دو تصویریں دیویں ہیں اور ہم سے پوچھا گیا ہے ان میں سے کون سی تصویر میں سیب اور کیلہ ساتھ بنے ہوئے ہیں تو بھئی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کیلے کے ساتھ یہ تربوز ہے اور اس سیب کے ساتھ یہاں اناناس ہے جبکہ یہاں ہم دیکھنے کہ یہ کیلہ اور یہ سیب دونوں ساتھ ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہمارے پاس صحیح والی تصویریں جہاں کیلہ اور سیب ساتھ بنے ہوئے ہیں یا سیب اور کیلہ یہ ساتھ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چلیں اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف یہاں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی تصویر میں ہاتھی دیوار کے پیچھے ہے تو بھئی یہ ایک تصویر ہے اور یہ ایک تصویر ہے ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پورا ہاتھی نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ دیوار کے آگے ہی ہے ہوتا کیا ہے کہ کوئی دو چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوں تو اس میں جو آگے ہوگی وہ پوری نظر آئے گی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار تھوڑی سی چھپی ہوئی ہے یعنی کہ دیوار ہاتھی کے پیچھے ہے جبکہ اس طرف یہاں پہ دیوار آگے ہے اور ہاتھی پیچھے ہے تو بھئی یہ ہے وہ تصویر جہاں ہاتھی دیوار کے پیچھے ہے تو یہ بھی ہو گیا اب چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف یہاں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس تصویر میں کونسی شکل اس مستطیل کے نیچے بنی ہوئی ہے یہ مستطیل ہے ہمارے سامنے یہ مربع ہے یہ دائرہ ہے اور یہ مسلس ہے تو اس کے نیچے تو مسلس بناوا ہے بھئی یہاں اگر ہم اپنے آپشن دیکھیں تو سب سے پہلے یہ مسدس دیاوا ہے یعنی کہ ہیکزاگون تو یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ بھئی یعنی کہ ہمارے پاس یہ دو آپشن بچتے ہیں مسلس یعنی کہ ٹرائنگل اور مربع یعنی کہ سکوئر تو نیچے کی بات ہو رہی ہے کہ نیچے کونسا بناوا ہے تو مستطیل کے نیچے تو یہ مسلس یعنی کہ ٹرائنگل تو اس ریکٹینگل کے نیچے یہ ٹرائنگل ہے مستطیل کے نیچے یہ مسلس ہے یعنی کہ یہ ہمارا صحیح جواب ہوا اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کے اختتام پہ بھی پہنچ گئے موسیقی